گولیاں چلانے کون سا قانون ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے ظلم کیا گیا ہے ان شہادہ کا بطالوہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی وہ ایک آوارہ ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے سگرڈ پر سگرڈ لگا رہتا ہے کش پر کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں نے کہا بس کر چکر بے وفوف کا ہی کہا تو کیا کرے گا تیرے اندر طاقت کیا ہے ارے کرنے والا تو میرا رب ہے میرے رب کے عذاب میں آگئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے اے نبت شرب بھی کالش حدیث تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے چیخیں نکلیں گی یہ دو دن کی کرسی ہے اس حوص میں مت رہو اس حوص میں مت رہو کہ ہم دو دن ہمارے پاس حکومت ہے طاقت ہے اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کرتے رہیں گے ہم احد سکنی کریں ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں نا 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 یہ گستاخی یہ رسول کو ہم کبھی برداش نہیں کریں گے ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڑوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدہ جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے مابوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فراز نے اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی ہمارا کور سا بڑا مطالبہ تھا اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے سفیر نکالا کونسی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے ملک بدر کیا جاتا ہے بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے اس کے اسباب و ذرائع بتائے اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیستو نابود فرمائے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ و زندہ و من سب بنویان حق تلو ہو